السلام علیکم and welcome to my channel EHA Assistant Dear Storing NCOC کا آخر کار Final Decision سامنے آگیا کچھ یوٹرنز لئے گئے کچھ decisions change ہوئے کچھ notifications issue کیے گئے اس حوالے سے میں بات کروں گی آج کے اس ویڈیو میں ساتھے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی date sheet کے حوالے سے جو کہ بہت زیادہ confusion بنی ہوئی ہے students کے درمیان اس حوالے سے بھی بات کروں گی اس لئے میں چاہوں گی کہ kindly ویڈیو کو till the end دیکھے گا تاکہ کوئی بھی confusion نہ آپ کو ہو سکے اور تمام information clear ہو so dear students جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 31 مئی سے دسویں اور بارویں کے students کو permission دے دی گئی ہے schools colleges جانے کی اور اس حوالے سے جو latest notification issue کیا گیا ہے اس notification کے according صرف 10th اور 12th grade کو ہی allow کیا گیا ہے وہ بھی 50% attendance کے ساتھ اس کے لابے مرادر صاحب کی announcement کے according باقی کسی class level کو ابھی تک permission نہیں ہے کہ schools colleges جائے just waiting till 7th June پر 7th June سے بھی پہلے ایک meeting ضرور conduct ہوگی جس میں تمام health situations کو دیکھا جائے گا اور ان health conditions کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا schools colleges کو fully open کرنا ہے یا still کوئی اور decisions لینے ہیں ساتھی ساتھ جو بات ہے exams کے حوالے سے exams 2021 کے حوالے سے so students کے درمیان بہت زیادہ confusions ہیں بہت زیادہ protests ہو رہے ہیں کیونکہ students write پہ ہیں وہ اس لیے write پہ ہیں کیونکہ throughout the year انہوں نے study نہیں کی schools colleges بند تھے so ایسی situations میں ان کے اگر papers میں اچھے marks نہیں آتے نہیں اچھی percentage آتی of course ہر بندہ self-steady نہیں کر سکتا it's not possible for every student to just do self-steady of course they need teachers they need someone to explain the concept جب تک انہیں concepts clear نہیں ہوں گے وہ کبھی بھی اچھا attempt نہیں کر سکتے paper کیونکہ retification پہ تو نہیں based na paper of course ان کی personal کچھ understanding ہوگی تبھی وہ کچھ لکھ سکیں گے اپنے papers میں اس حوالے سے بہت سائے سٹوڈنس پروٹیس بھی کر رہے ہیں لازمی ان سٹوڈنس کو بھی آپ سپورٹ کریں اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں بیسک جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی ncoc کے final decisions ncoc نے decide کیا ہے کہ پہلے grade 10 اور 12 کے papers لیا جائیں 9th اور 11th کیے اس حوالے سے ان کے exams کو مدید postpone کرنے کے اوپر غور کیا جا رہا ہے پر کیا final decision سامنے آئیں گے وہ تو with passage of time ہی پتہ لگے گا اور احس assistance آپ کے ساتھ شیئر کرے گا لیکن ابھی فیل وقت grade 10 اور 12 کے بارے میں سو hope سو آپ کو تمام information clear ہوگی اور کسی قسم کی کوئی confusion رہی ہوگی مزید جو بھی latest updates آئیں گی جو بھی date sheets issue ہوں گی جس بھی board کی AHA assistance لازمی آپ کے ساتھ شیئر کرے گا اور پوری امانداری کے ساتھ تمام news آپ کے ساتھ real اور authentic کی پوری کرے گا اللہ حفیز